بی ایس اردو فارسی اردو قوائد بسم اللہ حرمان نحیم عزیز صلی اللہ علیہ و طالبات فارسی اردو قوائد کے سلسلے میں آج آپ پڑھیں گے حرف جار اور مرقب جاری حرف جار اور مرقب جاری کو ایک جائش کیا گیا ہے کہ حرف جار جو ہے کہ اصل مرقب جاری کا ایک جوز ہے مرقب جاری جو ہوتا ہے وہ حرف جار اور مجلور پر مشتعل ہوتا ہے حرف جار جب اس دوسرے لفظ کے ساتھ ملتا ہے تو اس لفظ کو مجلور کہا جاتا ہے اور اس پورے مرقب جار اور مجلور کے مجموعے پر مرقب جاری کہا جاتا ہے تو آج کے لئے میں ہم حرف جار کو بھی بڑیں گے فرضی ہرمجار اور مجبور کو بھی پڑھیں گے اور مرک کے بچاری کو بھی پڑھیں گے اور اس کی نسائلیں بھی دیکھیں گے اس سے پہلے آپ اس وقت میں بہر کریں گے کہ یہ جو لفظ ہوتا ہے جسے کلمہ بھی کہا جاتا ہے اس کی تین قسمیں ہیں عسم، فیل اور ہاتھ عسم، فیل اور ہاتھ کوئی بھی پامانی لفظ ہوتا وہ یا عسم ہوگا یا فیل ہوگا یا حرف لفظی ہی تین قسمیں ہیں جبکہ ہم کوئی جملے لکھیں گے یا بولیں گے تو اس میں جو الفاظ ہمیں استعمال کریں گے تو ان میں سے کوئی لفظ ہے وہ عسم ہوگا اور کوئی لفظ ہے وہ فیل ہوگا وہ حرف ہوگا اب عسم کو لکھ جاتے ہیں کہ جو نام ہیں جتنے وہ سارے کے سارے قسم ہیں کسی شخص کا یہ دیکھا گیا یہ جس کا نام ہے یہ قلم ہے کتاب ہے کرسی ہے بورڈ ہے دیوار ہے گاڑی ہے دھر ہے چمن ہے درخت ہے یہ سارے کے سارے ہیں یہ اسماں ہیں جنبے ہیں فیل کام کو کہتے ہیں وہ الفاظ کسی کام کو ظاہر کرتے ہیں جاتا ہے کھاتا ہے کھائے گا لکھے گا لکھ جھکا ہے لکھ رہا ہے لکھ رہا ہے یہ سارے کے سارے اطوالوں ہیں جو کسی کام کو ظاہر کرتے ہیں تو یہ کیا ہے یہ الفاظ thing حرف کیونکہ ہم یہاں کہ جو دوسرے لفظوں کو یعنی اسماں اور افعال یہ حق جو ہے کہ دوسرے لفظوں کو یعنی اسماں اور افعال کو آپس میں ملانے کا کام کرتا ہے یہ اکیلا کوئی مطلب نہیں دیتا لیکن جب یہ جبلے باتا ہے تو یہ دوسرے لفظوں کو یعنی اسماں کو اور افعال کو آپس میں ملاتا ہے مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں کہ اب یہاں دیکھیں سے سے فروم سے کا کے لئے کوئی کام نہیں ہے لیکن جب جو بھی بات ہے کہ میں گھر سے نکلا تو یہاں گھر اور نکلا کو اس نے ملا دیا گھر یہ بسم ہے اور نکلا یہ کا فعل ہے گھر سے نکلا سے نے گھر کو اور نکلا کو واپس میں ملا دیا اب تک میرے بھول جب میں کہتا ہوں کہ میں بادار تک گیا تو یہاں بادار تک گیا بادار کو اور گیا یعنی ایک قسم کو اور ایک خیل کو اس تک نے آپس میں ملا دیا اسی طرح اور کوئی بھول سے ضرورت ہے لیکن چونکہ چنانچہ اگر مگر پر میں سے تک فروم ٹو انڈر آنڈ یہ سارے کے سارے جو ہیں بیکال مطلب یہ ہے کہ لہذا چنانچہ چونکہ لیکن یہ سارے کے سارے الفاظ رہیں یہ حروف اب یہ حروف کی مطلب قسمیں ان میں سے کوئی حروف ندا ہے کوئی حروف تشویح ہے حرف تشویح ہے کوئی حرف اضافت ہے کوئی حرف اتف ہے کوئی حرف استدراک ہے ان کی اپنی اپنی قسمیں ہیں لیکن ہیں یہ سارے قروف تو انہی قروف میں سے یہ قسم جو ہے وہ حرف جار حرف جار اور حرف جار کی تحریر یہ ہے کہ وہ حرف جو اسم کے ساتھ آتا ہے اور اسے سے انسان ملاتا ہے حرف جار اسم کے ساتھ آئے اسے مجلور کہتے ہیں یعنی اس بات کو آپ جس رہ سمجھیں کہ حرف جار جو ہوتا ہے حرف جار حرف جار آئے گا اسم کے ساتھ اسم کے ساتھ حرف جار آئے گا اور جس اسم کے ساتھ حرف جار آئے گا وہ اسم جو ہوگا وہ مجلور کہلائے گا اور حرف جار اور مجلور دونوں کو مجلوری دور پر ہم مرکب جاری کہیں گے اب اس کی ایک مثال آپ یہاں سے دیکھیں گھر گھر سے آپ دیکھیں گھر ایک اسم سے ایک حرف جار تو جب یہ اسم حرف جار کے ساتھ آیا ہے تو یہاں پر یہ مجرور ہو گیا ہے یعنی گھر یہاں مجرور ہے سے حرف جار ہے اور گھر سے پوری کفرہ مرکب جو ہے وہ مرکب جاری ہے دیوار پر دیوار پر میں پر حرف جار ہے اور پر حرف جار جس لفظ کے ساتھ یہ جسے سے بھی ساتھ آیا ہے وہ دیوار ہے لہذا دیوار یہاں مجرور ہو گیا اور یہ جار اور مجرور دونوں جب مل گئے تو اس سے ہم کیا کہیں گے دیوار پر اس پورے مرکب کو ہم مرکبے جاری کہیں گے شہر کے اندر درونے شہر بادار تک کتاب میں مولک سے باہر اب یہ سارے کا سارے کہیں گے مرکباتیں جاری ہے تو حرف جار کی تحریف تو اپنے یہاں پر پڑھتی کہ حرف جار کریں وہ حروف ہوتے ہیں جو کسی فیل کے ساتھ آتے ہیں کسی اسم کے ساتھ آتے ہیں اور وہ اسم مجرور کہہ رہا تھا اب یہاں بور کریں حرف جار جو قردور فرسیل استعمال ہوتے ہیں وہ یہاں لکھئے ہوئے ہیں ان پر بور کریں ساتھ پہلے ہے سے اردو میں باہر فرسی میں بیرون یعنی بلک میں آؤٹسائیڈ انسائیڈ میں آؤٹسائیڈ پھر نیچے یعنی زیر فرسی میں زیر اردو میں نیچے اور انگریزی میں انگریزی میں پھر اردو بھی اوپر فرسی میں بانا انگریزی میں اپون یا ایڈاو یا اوڑ پیچھے یا پہلے اردو میں اردو میں فرسی میں بس آگے یا پہلے یا سامنے اردو میں اور فرسی میں پیش ان فرنڈ آف اب یہ تو ہیں اردو میں سے تک میں پر اندر باہر نیچے اوپر پیچھے آگے سامنے اور فرسی میں آز تا در بر اندرون بیرون زیر پالا بس اور پیش اور انگریزی میں from اور to اور in اور on وغیرہ اور وغیرہ یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ کیا ہیں یہ حروف جار اب یہاں آپ ایک بات اور نہیں جو ہے دوستان اور کریں کہ ہم یہاں جنہیں فرسی کے حروف جار کہتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ اردو میں ان کے استعمال نہیں ہے اردو میں وہ برابر استعمال ہوتے ہیں اردو حرف جار کے ساتھ حساب کے طور پہ ہم اردو میں عظم استعمال کرتے ہیں تاب استعمال کرتے ہیں درحقیق دراصل جب ہم کہتے ہیں اصل میں حقیقت میں تو وہاں ہم در بھی استعمال کرتے ہیں اور بالائے کھاک ہم کرتے ہیں پسوپیشن کرتے ہیں زہر زمین ہم کہتے ہیں تو یہ سارے کے سارے جو غروف جار ہیں کہ ہم اردو میں استعمال گھ رہے ہیں اللہ Care پھر آتے ہیں ہم مرقبات جاری مسیح گئ� ایک sophisticated دوسری لفظ کے ساتھ کے دوسرے عصب سے آتے ہیں تو پھر ان دونوں کو ان دوسرے عصب کو جو جا کے ساتھ میں آیا ہوتا ہے اسے مجھگوڑ کہتے ہیں اور اس مجھگوڑ جار اور مجھگوڑ دونوں کو مجھگوئی طور پر مرکب کہتے ہیں تو کی مثال یہ Heute گھر سے اردو میں ادھانا فرسی میں بادار تک اردو میں فرسی میں تا بادار اردو میں دیوار پر فرسی میں بر دیوار اردو میں کتاب میں فرسی میں در کتاب اردو میں کہیں گے شہر کے اندر فرسی میں کہیں گے درونی شہر یا اندرونی کے لئے اردو میں کہیں گے ملک سے باہر فرسی میں کہیں گے دیرونی ملک اردو میں کہیں گے زمین کے نیچے فرسی میں کہیں گے زیر زمین اردو میں کہیں گے پردے کے پیچھے فرسی میں کہیں گے پسی پردہ اردو میں کہیں گے ندر کے سامنے فرسی میں کہیں گے پیش ندر اب یہاں آپ دیکھیں کتاب میں کتاب مجرور ہے میں حرف جار ہے اور کتاب میں پورا مرقبت جاری ہے در کتاب میں در حرف جار ہے اور کتاب مجرور ہے اور در کتاب پورا مرقب جاری ہے گھر سے میں ایک گھر مجلوڑ ہے سے حرف جار ہے اور گھر سے مرقب جاری ہے از خانہ میں از حرف جار ہے خانہ مجلوڑ ہے اور از خانہ مرقب جاری ہے اور یہاں ایک باق جو ہے کوئی دوسری بھی اپنیوڈ کر لیں اور وہ یہ ہے کہ اردو میں مجلوڑ پہلے آتا ہے حرف جار باقی باتا ہے جبکہ فرسی میں ہر بجار پہلے آتا ہے اور مجرور بعد میں آتا ہے مرکب جاری میں تو یہ تمام مثالیں جو ہے کہ مرکب جاری کی ہیں یہاں ایک اور بات جو پہلے میں نے ہر بجار کی وجہ سے کی یہاں آپ مرکبات جاری ہو جانے سے بہر کریں مثال کے طور پر از لاہور تاکریچی ہم بلتے ہیں از خانہ تابالار اس کے استعمالی مرضو میں ہیں بردیوار بھی ہم مرضو میں استعمال کرتے ہیں کتاب میں در کتاب در اصل جو ہم کہتے ہیں اصل میں در حقیقت ہم کہتے ہیں حقیقت میں اسی طریقے سے شہر میں اندر کو دلونی شہر میں اندر دلونی شہر ہم مردو بھی کہتے ہیں بل سے باہر کو بل گا کن شو کا مردو بھی کہتے ہیں زمین کے نیچے کی بجائے زمین مردو بھی کہتے ہیں جب ایت زمین دخائر ہے زمین پانی ہے بادنی آتا ہے پردے کے پیچھے پسے پردہ آواد پسے پردہ مسیلی پسے پردہ کے lavender غاز جو ہیں یہ ہم مردو بھی استعمال کرتے ہیں پسے پردہ ہم آئے نظر کے سامنے تیشے نظر یہ بات پیشے نظر جو ہے ہم مردو بھی استعمال کرتے ہیں گویا فارسی کے گروف جار بھی ہم مردو میں استعمال کرتے ہیں اور فارسی کے کہ جب حرف اجار دوسرے اسم کے ساتھ آتا ہے تو وہ دوسرا اسم مجرور کہلاتا ہے اور حرف اجار اور مجرور کے مجموعے کو مرقب جاری کہا جاتا ہے فارسی کے بیشتر حرف اجار جو ہے وہ اردو بھی استعمال ہوتے ہیں اور فارسی کے بیشتر مرقبات جاری جو ہے وہ دورتی میں استعمال ہوتے ہیں اللہ حافظ اللہ حافظ